بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناب دو و یا کنستائن آج میں نے اپنی قوم سے بات کرنے کی اس لیے ضرورت سمجھی کیونکہ ابھی ہماری اسیملی کے اندر ایک منی بجٹ آیا ہے اور یہ جو منی بجٹ ہے اس سے ایک عوام کے اوپر ایک پورا ایک مزید اور مہنگائی کا بوجھ پڑھنے لگا ہے تو میں اپنی قوم سے صرف کیونکہ میں بڑی دیر سے آپ سے باتیں کرتا رہا ہوں میں صرف آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا پاکستان سے یہ ہونا ہی تھا جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تو میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ ملک کے مسئلوں کا حل صرف ایک ہے وہ الیکشنز کروائیں اور عوام کے منڈٹ سے ایک حکومت لے کے آئیں جو حکومت پھر وہ فیصلے کریں ملک کے لیے جو مشکل فیصلے ہیں لیکن کیونکہ عوام کے منڈٹ سے وہ حکومت آئی ہوگی وہ فیصلے کر سکے گی اور میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے علاوہ پاکستان کے مسئلے مسائل کا کوئی حال نہیں ہے ہماری جب حکومت ہٹائی جو سازش ہوئی اور جب گرائی گئی تو میں نے یہ ایک چیز بار بار کہی جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ ملک سنبھالا نہیں جائے گا جو وہ آج کہتے ہیں جو صاحب کے جناب عمران خان ملک برباد کرنے لگا تھا اس کو بھی بتایا کہ دیکھیں اگر آپ نے اس وقت سیاسی استقام نا قائم کیا یعنی کہ اگر پولٹیکل انسٹیبلیٹی آتی ہے تو یہ جو آپ نے چوروں کا پلندہ جو کٹھا کر کے ہمارے اوپر مسائلت کرنے لگے ہیں یہ نہیں سنبھال سکیں گے تو آج یہ جو منی بجٹ ہے یہ ذرا پوری کہانی دیکھیں کہ دس گیارہ مہینے میں پاکستان کدھر سے کدھر پہنچ گیا اور میں آج یہ پہلے بجٹ کے اوپر اپنا چھوٹا سا تفسرہ کر کے میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رکنا نہیں لگے ہیں یہ ہم اگر آئی ایم ایف کی بات چیز بان بھی گئے یہ ابھی یہاں رکنے نہیں لگا ہمارے ملک کا جو تیزی سے ہم دلدل میں پھسے ہوئے ہیں اور پھستے جا رہے ہیں دیکھیں جب ان کی حکومت آئی تو سب سے پہلے دنیا پاکستان کو کیسے دیکھتی تھی ہمارا جو جس کو کہتے ہیں ایک ڈیفولٹ رسک ریشو کہ ایک ملک نے جو کرزے لیے ہوئے ہیں وہ کیا چانس ہے وہ کرزے کا ڈیفولٹ کرنے کا وہ پانچ فیصد تھا آج ملک کے حالات یہ ہیں کہ جو لیٹسٹ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسی جو بتاتی ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں اس میں فچ ایک ایجنسی ہے اس نے ٹرپل سی مائنس کر دیا پاکستان کو یعنی ہم آپ وہ سری لنکا کی سٹیج کے پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا ہمیں وہ دیکھ رہی ہے وہ ملک جو کہ اب ایک باسکٹ کیس بن گیا یعنی وہ ڈیفولٹ کے اتنا قریب پہنچ گیا کہ کسی باہر کے ملک نے اس ملک کو کرزے بھی نہیں دینے کمرشل بینکس نے کرزے نہیں دینے کوئی انویسپنٹ نہیں پاکستان میں آنی تو جو آج حالات ہیں اس کے اندر اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ہم یہ بات چیز مان جائیں گے اسے ملک ٹھیک ہو جائے گا اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کیونکہ جو مشکل حالات یہ مزید اور بگڑیں گے تو میں پہلے اپنی قوم کو صرف یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی تھی اور آج عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق پڑا ہے میں مخاطب ہوں اپنی عام عوام سے اپنی میڈل کلاس سے سیلریڈ کلاس جو تنخواہدار طبقہ ہے وہ آج کس مشکلات سے گزر رہا ہے میں وہ لیکشری آئیٹمز کی نہیں بات کر رہا کہ بڑی بڑی گاڑیوں کی امپورٹڈ چیز کی اور وہ جو ہماری پیسے والے لوگ چیزیں لیتے ہیں اس کی مہنگائی کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو ساری جو خواتین آج میرا یہ سن رہی ہیں جن کو اپنے کھانے پینے کی چیزیں جو ان کو چہیے ہوتی ہیں اپنی خاندان کو صحیح بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے ذرا یہ دیکھ لیں جب یہ ساروں نے مل کے یہ جو آج پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ سارے کہتے تھے جی مہنگائی ہو گئی مہنگائی مارچ کرو چار پہ ہم نے وہ پٹرول کی قیمت اوپر کی تو کہا کہ پیٹل بم گر گیا ہے تو انہوں نے ایک دفعہ وہ فضل رمان آ گیا تھا مہنگائی مارچ کر کے دوسری طرح وہ کام پر ٹانگنے والے بلاول آ گیا تھا اس کے بعد ایک دو دفعہ فضل رمان اور اس کے بعد یہ مریم نے کوئی راستے میں رہ گئی تھی اس کی بھی لانگ مارچ لیکن سب کا ایک کہہ رہے تھے کہ مہنگائی سے لوگ تباہ ہو گئے تو آج اللہ کیونکہ الحق ہے سچ کا خدا ہے اس کی وعدہ ہے کہ وہ سچ سامنے لے آئے گا ذرا آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج آٹا ہمارے دور میں ساٹھ روپے کلو تھا آج ایک سو پینتیس روپے کلو پہنچ گیا ہے جو عام آدمی کھانے کی اس کی پینے کی چیز ہے جو گھی ہے وہ تین سو اسی عرب تھا آج چھ سو عرب کیجی پہنچ گیا ہے جو چکن عام آدمی کی جو خاص طور پر کبھی کبھی اپنے بچوں کو وہ چکن کھلاتے ہیں وہ تین سو پینتیس روپے کیجی سے سات سو روپے کیجی پہ پہنچ گیا ہے جو دالے ہیں جو عام آدمی گھروں میں عام آدمی کی تو دال دال روٹی پیاز پیاز کی قیمت دگری سے بھی زیادہ ہو گئی ہے دالیں گئی ہیں دھائی سو روپے کیجی سے چار سو روپے اور اب کسان دیکھیں ہمیں جب تک کسان کو نہیں اٹھاتے اور جو ہم نے پوری کوشش کی اٹھانے کی اور ماشاءاللہ ہمارے دو روپے آخری دو سال میں کسانوں کے پاس ریکارڈ پیسہ آیا ہم نے ان کو ٹائم پہ جو گنے کی فصل کٹتی تھی شگر مل سے ٹائم پہ پیسہ لے کے دیا پوری قیمت لے کے دی کٹوتی ختم کی ٹائم پہ پیسہ ملونا اپنی زمینوں پہ لگایا ریکارڈ چار فصلوں کی ریکارڈ پروڈکشن دو سال ہوئی ہماری یعنی بمپر کراپس ہوئی تو آج وہ جو یوریا استعمال کرتا ہے وہ سولہ سو اٹھ سٹھ روپے ہمارے دور میں تھا آج یوریا گئے ہے تین ہزار روپے پہ ہمارا جو پھر میں اور بھی چیزیں جو گھر بنانے کے لیے سریعہ لوگ استعمال کرتے ہیں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں تو سیمنٹ گیا ہے آٹھ سو پینسٹھ روپے سے ایک ہزار باسٹھ روپے پہ جو سریعہ استعمال کرتے ہیں وہ دو لاکھ دو لاکھ روپے ٹن سے سلیب سے وہ گیا ہے تین لاکھ پانچ ہزار پہ دو لاکھ سے تین لاکھ پانچ ہزار پہ اب جنہوں لوگوں نے گھر بنا رہے ہیں کنسٹرکشن کر رہے ہیں ان سب کو مشکلیں پڑ گئی ہیں جو پروجیکٹ تھے ہمارے مثلا آپ سڑکے بن رہی تھے جو پرانے پروجیکٹ چل رہے تھے ان سب میں مشکلیں پڑ گئی ہیں ہم جو شوقت حانم بنا رہے ہیں اور جو انشاءاللہ اس سال کی اینڈ میں کھلنا تھا کراچی میں اور وہ سارے ہمارے جو جو ایسٹیمیٹس ہیں وہ سارے اپسٹ ہو گئے ہیں ایمپورٹس رک گئی ہیں جو سٹیل کی ایمپورٹس تھی کئی چیزیں رک گئی ہیں جو سارے اس طرح پروجیکٹس جو آنگوئنگ پروجیکٹس ہیں سب متاثر ہو گئے ہیں یہ جو قیمتیں بڑی ہیں سیمنٹ کی اور سٹیل کی لوگ گھر بنا رہے تھے ان کے گھروں کے قیمتیں ایک دم اوپر چڑ گئی ہیں پھر دوائی ہیں انہوں نے ایمپورٹس کے پر جو بین کیا ہے جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں جو خاص طور پر آپ استعمال کرتے ہیں کینسر کی ڈرگز ہارٹ کے لیے ان سب میں کلت آ گئی ہے کیونکہ یہ جو سوچے سمجھے بغیر سب ایمپورٹس باند کی ہیں جس میں متاثر ہو رہے ہیں ہسپٹلز اور اور وہ مریض جن کی سیریس بیماری ہیں اچھا اب اب یہ نئے بجٹ آ گئے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب تک جو مہنگائی ہوئی تھی اب یہ جو انہوں نے ابھی جو آج لے کے آئے ہیں اس کے اندر گیس اور بجلی میں عوام آدمی کے پھر بات کر رہا ہوں کہ جو جو گیس کا جس کا بل تین ہزار کا آتا تھا وہ آج آج ہو جائے گا چار ہزار تین سو کا جو بجلی کا بل جن کے گھر دس ہزار آتا تھا وہ تیرہ ہزار پہ چلا جائے گا سو یہ مزید ہی میں آپ کو آج کے بل کے بعد جو مہنگائی ہے سیلس ٹیکس اکراس دو بورڈ بڑھا دی ہے یعنی ساری چیزیں کیونکہ سیلس ٹیکس انہوں نے بڑھایا ہے ساری چیزیں اس سے مہنگی ہوں گئی اور جو بھی میں نے سریعہ کی اور سیمنٹ کی بات کی تھی ان کے اوپر جو گیس سریعہ بنانے کے لیے جو سٹیل میلز کو گیس جاتی تھی اس میں چودہ فیصد انکریز کر دی ہے تو اس کی قیمت اوپر جائے گی سیمنٹ دس فیصد گیس کی قیمت انکریز کر دی ہے تو مزید اس کی قیمت اوپر چلی جائے گی یوریا کے لیے جو پھر کسانوں کا مسئلہ آئے گا یوریا کے لیے جو گیس ستر فیصد اس پہ ستر فیصد گیس کی قیمت بڑھا دی گئی ہے جو یوریا یعنی جو جو خاد کی فیکٹریز کے اوپر گیس جاتی تھی تو اس سے ایک بوری کے اوپر تین سو پجتر روپے کا اضافہ ہو جائے گا اب کسانوں کے لیے اور کسانوں کو آگے مشکل پڑی ہوئے کیونکہ ٹیوبیلز کے اوپر جو بجلی کی تھی اس کی سب سڑی ختم کر دی ہے تو مزید اور کسانوں کے لیے اور ایک اور عذاب آ رہا ہے اب اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا یہ دو چیزیں ہوگی ایک مہنگائی بڑھے گی مہنگائی آگئی پچاس سال میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے میں نے پھر سے کہا کہ ان کی ساری کیمپین ہمارے خلاف کیا تھی کہ ہم نے بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہمارے دور پہ جو مہنگائی تھی وہ بارہ فیصد تھی وہ آج پہنچ گئی ہے تیس فیصد کے اوپر اور مزید بڑھنے والی ہے جو سب سے خوفناک چیز ہے جو فود انفلیشن جو کھانے پینے کی چیزیں جو مہنگی ہوئی ہیں وہ ہمارے دور پہ سولہ فیصد تھی آج چالیس فیصد پہ پہنچ گئی تو اس سے جو عام آدمی ہے میں پھر سے کہتا ہوں جو سیلریٹ کلاس ہے پہلے تو مہنگائی میں وہ پسیں گے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے چیزیں بڑھائی ہیں جو انہوں نے امپورٹس کے اوپر جو ان کی غلط پالسیز تھی جو ناہلی تھی اسے فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں ہماری جو ریکارڈ انڈسٹریل پروڈکشن تھی ہماری جو انڈسٹری اضافی تیزی سے بڑھائی تھی آج وہ منفی پہ چلی گئی ہے جو انڈسٹریز جو ٹیکسٹائل انڈسٹری آپ فیصلہ بات جا کے دیکھیں جدر مزدور نہیں ملتا تھا آج بیروزگاری شروع ہو گئی ہے ایک طرف بیروزگاری ایک طرف مہنگائی انڈسٹریٹ انہوں نے ریکارڈ اوپر کر دی ہیں اس کا مطلب کہ جو بھی آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرے گا وہ سادہ سوچے گا کیونکہ انڈسٹریٹ اوپر چلے گئے سود کی شرائطی اوپر چلی گئی ہے تو ایک طرف مہنگائی دوسری طرف بیروزگاری اب میں جو آج میرا اصل آج آپ سے بات چیت کرنے کا مقصد کیا تھا اب آگے ہم کیا کر رہے ہیں جا کدھر رہے ہیں میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مزید مہنگائی آئی ہے اور یہ جلدی جلدی رونے کیے شروع میں ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کرنا تھا اپنے این آروں کے اوپر انہوں نے وقت گزارا ان کو صرف ایک پڑی ہوئی تھی کہ کس طرح کے ان کے گیارہ سو عرب روپے کے ان کو پر کرپشن کیسز دے وہ ختم ہو ہم ہر سال ہمارے ساڑھے تین سال کے اندر ہر سال جو نیب ریکاور کرتی تھی چوری کا وہ ایک سو ساٹھ عرب روپے تھا ہم نے چار سو اسی عرب روپے اپنے دور میں نیب نے ریکاور کیا تھا ہم نے نہیں کیسز بنائے تھے یہ پرانے کیسز تھے لیکن ہماری دور میں نیب پیسے ریکاور کر رہی تھی کیونکہ ہم کس کو بچا نہیں رہے تھے اب گیارہ سو عرب روپے کے جو کرپشن کیسز انہوں نے معاف کروالی ہیں تو ایک طرف قوم کی کمر توڑ دی ہے مہنگائی اور بے روزگاری سے دوسری طرف انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروالی ہیں اور تیسری طرف روپے ڈالر کے بنسبت نوے روپے گرہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا زیادہ ڈالر مہنگا نہیں ہوئے اور اتنی تیزی سے روپے گرہ رہی ہے تو قوم کے لیے تو کیا ہوا ایسے اگر آپ کی تیس ہزار روپے تنخواہ تھی آج صرف وہ بیس ہزار روپے کی تیس ہزار روپے کی تنخواہ بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتی ہے آج جو ڈیویویشن ہوئی ہے ساری قوم کا جو جیسے کہتے ہیں نا جی ڈی پی کیونکہ جی ڈی پی ڈالر سے میجر ہوتی ہے تو پر کیپٹا انکم ڈالر سے میجر ہوتی ہے وہ ساری نیچے آگئی ہے ان کے ہوتے ہوئے جب تقریبا نوے نوے باہر مارکٹ میں جا تو وہ سو روپے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے تو جب کہ ایک قوم کی دولت میں کمی ہوئی ہے یہ جو سارے تیس سال سے ملک کا پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے ہیں ان کے ایون سیل اپارٹمنٹ اور ان کے میفیر میں اور بڑی بڑی گاڑیاں اور ون ہائٹ پارک اور یہ جو بار ہوتل خریدے ہوئے ہیں اور انہوں نے بینامی چیزیں خریدی ہوئی ہیں باہر بینکوں میں آف شور اکاؤنٹس میں پیسے رکھے ہوئے ہیں قوم کے لیے نوے روپے ان کی دولت میں کمی اگر روپے میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے باہر پیسے میں نوے روپے اضافہ ہو گیا پاکستان کے مقابلے میں ان کے پیسے میں نوے روپے زیادہ امیر ہو گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا اس لیے انہوں نے آتے ساتھ کبھی کوئی پروائی نہیں کی کہ کیا انہوں نے اگر ان کو سازش کے تعد بٹھائی دیا تھا کیونکہ عمران خان ملک تباہ کر رہا تھا تو ان کو انہوں نے آ کے کوئی روڈ میپ دینا تھا کہ ہم نے ملک کو کیسے ٹھیک کرنا ہے کیونکہ یہ تو بڑے تجربہ کار تھے ہم تو جی ساگڈار نے کہا میں روپے کو دو سو ڈالر کو نیچے لے کے آوں گا میں آئی ایم ایف کو سامنے یہ کر دوں گا بڑی بڑھ کے ماری میں تجربہ کار ہوں آج یہ بتائیں کہ انہوں نے ملک سے کیا کیا ہے اور جو ان کے ہینڈل لے کے آئے تھے ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے یہ ملک سے کیا کیا ہے کون جواب دے آج آج جو ابھی یہ جو شروع آتا ہے ابھی یہ جو جو نوے روپے ڈالر کے جو گرہ ہے جو روپےہ گرہ ہے ڈالر کے مقابلے میں ابھی اس کی مزید مہنگائی آنی ہے جو ایک ٹائم تھوڑی ٹائم کے بعد جب آپ کا روپےہ گرتا ہے تو جو باہر سے چیزیں لے کے آتے ہیں وہ ٹائم کے بغیر بات مہنگی ہونی شروع ہوتی ہے تو نہ تو انہوں نے کوئی تیاری کی نہ ہیلی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے غلط فیصلے کر کر کے ملک کو آج یہاں پوچھا دیا ہے کہ اس طرح کا بجٹ لانا پڑا ہے اور کوشش کر رہے تھے کہ آریف علوی کے اوپر سارا بوجھ ڈالے پارلیمنٹ میں بھی نہیں چاہتے تھے کہ ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر اس سے کہتے تھے آرڈننٹ سائن کرو تاکہ یہ بج جائیں کہ پارلیمنٹ میں ان کے اپنے لوگ کیا یہ جو بجٹ لے کے آ رہے ہیں وہ کیا بولیں گے اس کے اوپر قوم کے اوپر سارا بوجھ خود اپنی کرپشن کے کیسز معاف اور کوئی آگے راستہ بھی نہیں ہے روڈ میپ بھی نہیں ہے میں آخر میں یہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے بیکرز ہیں یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پاس کوئی اگلا آگے کا راستہ نہیں ہے یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس سے آپ آئی ایم ایف کے ڈالرز آ جائیں گے تو وہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ کینسر کا علاج ڈسپرن سے ہو رہا ہے تھوڑی دیر کا تھوڑا سا آرام آئے گا لیکن کینسر جب تک کاٹ کے نکالی نہ جائے یہ کینسر پھیلتی جائے گی یہ کرزیں بڑھتے جائیں گے عام دنی سکڑتی جا رہی ہے ہماری ریمیٹنسز جو ہمارے دور میں سترہ فیصد انکریز کر رہی تھی ہماری ریمیٹنسز میں سترہ فیصد اضافہ ہو رہا تھا جو اکتیس حرب پہ پہنچ گئی تھی وہ ان میں اب گیارہ فیصد کمی آ گئی ہے تو پہلے تو اضافہ ختم ہوا اور پھر گیارہ فیصد کمی آ گئی ہے یعنی جو ڈالرز آنے تھے ریمیٹنسز سے وہ کم ہو گئے ہیں ایکسپورٹس گر گئی ہیں ہماری تو ہمارے پاس تو جو عام دنی ہے وہ تو سکڑتی جا رہی ہے فیکٹریہ بند ہو رہی ہیں بے روزگاری بڑھ رہی ہے لیکن کرزے بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ تو کرزے ہی لی ہیں نا ایم ایف سے اور ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ اور بھی ملٹی نیٹرلز کرزے دیں گی تو وہ تو کرزے ہیں تو یہ حل تو نہیں ہے حل کیا ہے حل جو میں تب سے کہہ رہا ہوں میں نے کوشش بھی کی اپنی گورنمنٹ خود میں نے ڈیزولف کی اپرل میں الیکشنز کروانے کے لیے لیکن پورا پلان بنا ہوا تھا کیونکہ فیصلہ ہو گیا تھا امران خان بہت خطر خطرناک ہے اس ملک کا ملک کے لیے تو اس تب سے وہی ابھی بھی حل ہے اس ملک میں اگر ہم نے صاف اور شفاف الیکشن نہ کروائے ایک پبلک منڈیٹ سے گورنمنٹ نہ ہی جو کہ پبلک جس کے پیچھے کھڑی ہو جس گورنمنٹ کے وہ گورنمنٹ پھر مشکل فیصلے کرے وہ جو میں کینسر کو کاٹ کے نکالے ملک سے سٹرکچل ریفارمز کرے جو آج ملک کی ضرورت ہے رول آف لوگ قائم کرے گورننٹ سسٹم ٹھیک کرے تب جا کے یہی جو کرائیسس ہے یہ ہم فائدے میں اس کو کر سکتے ہیں یہ جو ہم دل دل میں پسے ہوئے ہیں اس میں نکلتے نکلتے ہم ملک کو پوری طرح اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کرائیسس کا اگر اس کرائیسس سے ملک میں اصلاحات کریں لیکن وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے جس کے پاس پبلک پیچھے کھڑی ہو جب آپ کے پاس پبلک مینڈٹ نہیں تو آپ ان پی ڈی ایم کے یہ جو اوپر ساٹھ فیصد لوگ زمانت پہ ہیں کرپشن کیسز پہ ہیں اور ان کا سلوشن یہ ہے کیونکہ ان کے پاس تو حل کوئی نہیں ہے ان کا سلوشن یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ساٹھ ایف آئی آر کاٹ دو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو ان کو پرتشدد کرو ان کو خوف پھیلاؤ ان کو ڈراؤ دمکاؤ اور ان کو اور اس طرح کرو کہ جب وہ بالکل پارٹی ان کی ٹوٹ جائے تو پھر الیکشن کرواؤ وہ ہونے نہیں لگا کیونکہ آپ جتنا زیادہ دبائیں گے وہ پارٹی اتنی اور اٹھتی جا رہی ہے پبلک کوئی بے فکوف تو نہیں ہے پبلک تو فیصلہ کر بیٹھی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف عمران خان کو باہر کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کریں یہ اصل میں جانا ہے ہماری سیکیورٹی کے اوپر جو آج ہمارے حالات ہو گئے ہیں ہم تو کسی کے سامنے اب کھڑے بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیں تو انہوں نے ملک کو ادھر پوچھا دیا ہے تین سو ارب ڈالر سے کم تو ریزرز رہ گئے ہیں ہمارے پاس کیا ہے کہ اپنے پیر پر کھڑے ہوں کسی کو کہے کہ نہیں جی ہمیں پاکستان کی خودداری چاہیے ہم پاکستان کی سوفرنٹی چاہیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جب ملک احلات یہاں پوچھا دیئے اس کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے طریقہ یہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروا ہو وہ الیکشن کمیشن جناب بیٹھی ہوئے کریں ہم الیکشن نہیں کرواتے ہیں وہ بہانے مار رہے ہیں الیکشن کے پاکستان کا آئین کہتا ہے نوے تین میں الیکشن کروا یہ کوئی بہانہ مار رہا ہے صرف ڈرے ہوئے ہیں الیکشن آرنے سے پاکستان کی آئین کی وائلیشن جس طرح کی جا رہی ہیں اور جس طرح آگے پلان بن رہا ہے یہ جو بھی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے وہ اپنی ذاتی فائدہ اٹھا دیں گے وہ ملک کو ڈبو دیں گے اور میں آج اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑے آرام سے ملک کے اندر اس وقت اگر ہم چاہیں اتنی بڑی پارٹی ہے ہم اگر وہ مظاہرے کریں اور ملک بند کرنے کی کوش کریں سٹرائکس کریں ملک تو آگئی حالات بھو رہے ہیں اس لیے ہم نے پورا منتجاج کا فیصہ کیا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ہیں بتانے کے لیے کہ آپ اس طرح ایک ملک کو استعمال تھوڑے سے لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے یہ ملک بائیس کورڈ لوگوں کا ملک ہے یہ تھوڑے سے لوگ اس ملک کو اپنے مفادات کے لیے تباہ نہیں کر سکتے اس لیے ہم جیل بھرو تحریک کی پوری تیاری کر رہے ہیں میں اناؤنس کرنے والا ہوں اور لوگوں کا صرف خوف دور کرنے کے لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوف پھلا کے جلوں میں ڈال کے ایف آئی آرز کر کے یہ اسی طرح ہی بیٹھے رہیں گے اور پھر کسی نہ کسی طرح دھانلی کر کے یہ ایک وہ الیکشن کمیشن بے زمیر الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک جانبدار الیکشن کمیشنر کے لیے یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے اس کو استعمال کر کے کسی طرح پھر ان چوروں کو مسلط کرنے گے یہ ہونے نہیں لگا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے اور میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں پھر سے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں کہ دیکھیں وہاں اس موڑ پہ کھڑے ہو گئے ہیں جس کا ہم سب کو خطرہ تھا کہ ایک دن جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں نہ پہنچ جائیں ہم وہاں پہنچ گئے ہیں ہمارے پسامنے آپ صرف دو راستے ہیں ہم چپ کر کے اب انتظار کریں کہ مزید ملک تبایی کی طرف جائے یا ہم ایک پورمن اتجاج کی تحریک کے اندر سب شامل ہو اور بتائیں ان کو کہ آئین اور قانون کے بغیر کوئی دنیا کا معاشرہ نہیں چل سکتا دنیا کا معاشرہ جتنے بھی ہیں وہ رول آف لاؤ پہ چلتے ہیں اور رول آف لاؤ آئین ڈیفائن کرتا ہے اور آئین آپ کو کہتا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروائی جائے اس سے جتنا آپ پیچھے ہٹتے جائیں گے آپ ملک کو ادھر دھکیلتے جائیں گے جس کو کہتے ہیں بنانا رپبلک جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے ادھر ملک کو دھکیلا جا رہا ہے ہم یہ کبھی ہونے نہیں دیں گے اور میں نے صرف اپنے لوگوں کو بھی سب کو تیار کیا اپنی قوم کو کہ ہم ایک پورا منتجاج کے لیے تیار ہو جائیں کیونکہ مجھے ابھی تک کوئی نیتی نظر آ رہی ہے ان کی آئین کے اوپر چلتے ہوئے نوے دن میں الیکشن کروانے کی پاکستان زندہ بات